بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتہ ہے کہ پرونہ وائرس کے وجہ سے یہ انتظام کیا گیا ہے اور یہ ہمارے چیرمن ساتھ سے گائیڈنس سے چل رہا ہے تو بچوں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہاں درجہ 9 یعنی کہ کلاس 9 کا سائنس پڑھیں گے اور انوان جو ہے ہمارے گردو پیش میں مددہ مددہ مطلب میٹر تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم گردو پیش یعنی جہاں ہم رہتے ہیں تو الگ الگ کے ذراعت پائے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں ٹھوس ہے رکی ہے گیس ہے الگ الگ طریقے سے آپ کو اس کے بارے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکے بتایا جا چکا ہے بچوں آج ہم اس کلاس میں کچھ اسی کا ٹاپک ہم لے کے آئے ہیں جیسے کی ایوپریشن ہے اچھا فیکٹر ایفیکٹنگ ایوپریشن ہے ہاو ڈرز ایوپریشن کا مطلب تبخیر ہو گیا تبخیر کو متاثر کرنے والے عوام ہو گئے ہیں اس کے بعد تبخیر سے گھنڈک کیوں ہوتی ہے یہ سارے چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے تو بچوں دیکھئے تبخیر کے بارے میں جیسے ہم بات کریں تو تبخیر کا مطلب جیسے اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم لوگ دیکھیں اور جانے ہیں تبخیر کا مطلب کوئی بھی چیز جو ہوتا ہے اس کو آسانی سے مطلب جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرتے ہیں ایک وائلنگ پوائنٹ یعنی کی انیشل وائلنگ پوائنٹ یعنی کی جو ہیٹ کرنے والے جو چیزیں جس کو ہم اُبال سکتے ہیں جب ہم رکیق کو چینج کریں گے کسی اور چیز میں تبدیل کریں گے تو اس کو اس طریقے کو اس اسٹائل کو ہم لوگ کیا بولیں گے ہم لوگ تبخیر بولیں گے اور تبخیر کا بہت سارا مثال ہے جیسے کپڑا سکھانا سرفیس بڑھنا اس کے بعد جیسے جو جو ہمارے گردوپیش میں جیسے سانس دینے میں تکلیف ہوتی ہے اور آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہو یہ ساری چیزیں ہم لوگ آج جانے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں بچوں اس میں تبخیر کو متاثر کرنے والے عوام کیا قائیں تو دیکھیں جیسے مانج ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیخ rings تبخیر کے بارے میں بات کریں گے تو اس کا جو ایڈیہ کسی cirrus حرام پہ ایڈیہ کیسے تو دیکھیں جب جب یہYP تو جو سرفیس ایڈیا زیادہ ہوگا تو تبغیر بھی زیادہ ہوگا یعنی آپریشن بھی زیادہ ہوگا جسے مثال کے طور پہنے سے ہم کپڑے کو اگر ہم لے تو کپڑا کیا کرتا ہے کپڑا کی کپڑا جب ہم وہ کپڑے کو دھوتے ہیں اور دھوپ میں چھت پر سکھاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں گا کہ درمیوں کے دین میں ہوتا کیا ہے کہ کپڑا آسانی سے سوک جاتا ہے اس کا پیچھے کیا بجا ہے اس کے پیچھے جو یہ بجا ہے کہ وہ تبخیر ہے کیونکہ جو ایڈیا ہے یعنی کی سرفیس ہے جب ایڈیا بڑھے گا یعنی جب سرفیس بڑھے گا تو وہ تبخیر بھی بڑھے گا تبخیر کا مطلب جو ہوے میں یعنی جو ہمارے گردو پیش میں جو پائے جاتے ہیں جو گرم ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں کپڑے پر ٹکرانے کے بعد جو اس کے جو نمی ہوتے ہیں اس کو اپنے اندر absorb کر لیتے ہیں مطلب لے لیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کپڑے آسانی سے سوک جاتے ہیں دوسرا جو بچوں جب کیا ہوتا ہے کہ جب تبخیر ہوگا یعنی کی تبخیر کی کمی جب ہوگی تو ظاہر سے بات ہے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے اس کو اگر ہم لوگ یومیڈیٹی کہیں گے تو بچوں جب ہمیڈیٹی بڑھتی ہے دھوپ بڑھتا ہے تو ظاہر سے بات ہے تفکیر بھی کمی ہوتی ہے تفکیر کا مطلب جو آسانی سے ہوا تو چلے گی نہیں تو جب ہوا نہیں چلے گی تو ظاہر سے بات ہے کپڑے سوکنے میں بہت پریشانی ہوگی یعنی کی اس کا جو ایڈیا ہے یعنی جو سرفیس ہے وہ کیا ہوگا کم ہو جائے گا دوسرا کیا بچوں کی اگر ہم بات کریں اس مطلب جو ہوا ہوتی ہے اس کی سپیڈ کی تو بچوں آپ کو پتا ہے کہ جو نورمل ایر جو سپیڈ ہوتا ہے وہ تیس کلومیٹر پر آور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تیس کلومیٹر پر آور ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کا جو اگر ہم الگ الگ حساب سے جیسے بہت زیادہ طوفان آگئی تو اس کا ایک الگ سپیڈ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بچوں کی جب ہوا کے ساتھ اگر ہوا بڑھتی ہے تو ضائع سی باتیں تبخیر بھی بڑھے گی اور کپڑے کو سکھانے میں آسانی ہوتی ہے یعنی کپڑے آسانی سے سکھ جاتے ہیں اور جو جو گردو پیش میں زراج جو ہوتے ہیں وہ بھی مطلب آسانی سے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں بچوں یہاں پہ دیر آئے کی تبخیر کو ٹھنڈا کیوں ہوتی ہے یعنی کی ہاو ڈاز یوپریشن کال سکول ہی تو دیکھئے بچوں جسے ہم مثال کے طور پر ہم لوگ نیل پاولیس لگاتے ہیں تو جو نیل پاولیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انگورنمنٹ ہے یعنی جو واتاورن ہے اس میں نمی پائے جاتے ہیں کیا پائے جاتے ہیں نمی تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو اپنے خون پر لگاتے ہیں تو اس نمی جو ہوتے ہیں وہ ہم اس جو تبخیر ہوتے ہیں اس سے کونٹیکٹ کر کے وہ اچھا محسوس ہونے لگتا ہے اور محسوس ہونے سے ہم کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ کچھ تھنڈا جیسے مثال کے طور پر گرمی کا دین میں جب ہم سوٹی کپڑا پاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ گرمی ہے اور اگر ہم پسینے سے پوری طرح سے مبتلا ہو چکے ہیں یعنی پوری طرح پسینے سے بھر چکے ہیں تو ہوتا ہے کیا ہے کہ جیسے ہوا چلتی ہے تو وہ تھنڈا محسوس ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ کی وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے یعنی جو پریشر ہے وہ کیا ہے تبخیر کے وجہ سے ہوتا ہے کس کے وجہ سے تبخیر کے وجہ سے جیسے مثال کے اور طور پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مان دیجئے کہ گرمی کا دین میں لوگ پانی پٹاتے ہیں پانی پٹاتے ہیں تو کیا ہوتا ہوتا ہے کی پانی جب پٹاتے ہیں تو آسانی سے وہ جو زمین ہوتی ہے وہ سوگ لیتی ہے پانی کو کیا کرتا ہے سوگ لیتی ہے اور وہاں پہ دیکھئے گا کہ وہاں پہ جو وہاں پہ بھیپر نکلنے لگتا ہے مطلب بھاپ نکلنے لگتا ہے اور وہ جو زمین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈھنڈا ہونے لگتا ہے تو بچوں اس طرح سے بہت ساتھ الگ الگ طریقے ہیں کس کو تفخیر کو محسوس کرانے کے لیے یعنی کہ ایوپریشن جو کرتے ہیں وہ کولنگ محسوس ہوتا ہے کیا کہتا ہے کولنگ یعنی کہ تھنڈک محسوس ہوتا ہے تو یہ الگ الگ شکل ہوتی ہے بچوں اس میں جیسے مان ریچے ہیں کہ اور بھی جیسے آپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں کے دن میں سوتی کپر پر کیوں پانا جاتا ہے تو بچوں آپ یہ بتائیے کہ جو سوتی کپڑے جو ہوتے ہیں کافی آرام دے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں آرام دے ہوتے ہوتے ہیں اور سوتی کپڑے میں جو حرارت ہوتی ہے وہ ابزور کرنے کی capacity اس میں رہتی ہے تو جیسے ہی ہم سوتی کپڑا پہنتے ہیں جو ہمارا جسم سے پسینہ جو نکلتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس کو کو سوگ لیتے ہیں اور ہمارے بڑی کو آرام دے ہوتے ہیں لیکن اگر وہی گرمی تھنڈے کے دن میں اگر آپ بات کیجئے گا تو تھنڈے میں کیا ہوتا ہے وہ بہت ہی دکھت ہوتا ہوتا ہے اونی کپ رہا ہوتا ہے ہیٹ کو باہر نہیں کرنے دیتے ہیں حرارت کو باہر نہیں نکلتے ہیں لیکن ہم نے کوئی جانیاں ہے کی گرمی یہ تو یہ چیز ہم تو سمجھ گئے اب دیکھئے کہ جیسے برف ہے تو گلاس میں اگر برف کا پانی ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھئے گا کہ گلاس میں بھی گلاس کے باہر بھی جو کترے آنے لگتے ہیں تو جو کترے آتے ہیں بچوں وہ کترے ہیں کیا تو وہ بھی تفکیر کا ہی شکل ہے یعنی امپریشن کا ہی شکل ہے اس میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم پانی ڈالیں گے تو اس میں جو اس کا جو انرجی ہوتا ہے یعنی کہ جو اس میں اسمہ ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اور وہ گلاس گلاس سے کیا ہوتا ہے کہ گلاس کے ساتھ وہ باہر نکلنے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو 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 گلاس ہے وہ کیا ہے پھری طرح سے ٹھنڈا ہے تو وہ اس کا کیا وجہ ہے تو اس کا یہی وجہ ہے کہ evaporation ہے یعنی تفکیر ہے تو بچوں یہاں پہ تفکیر کا جو الگ الگ مثال ہے الگ الگ طریقہ ہے الگ الگ جو چیزیں ہیں جو ہم نے بتانی کی کوشش کی ہے اور تفکیر کا ہمارے زندگی میں بہت ہی اہمیت ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ تفکیر کے وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے کپڑے کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے پانی کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے اور سارے چیز میں اگر ہم ایک بات کریں تو سارے چیز میں ایک ہی بڑ آتا ہے وہ تفکیر ہے یعنی evaporation ہے یعنی کہ evaporation جو ہوتا ہے یعنی کہ boiling point سے کسی بھی چیز کسی بھی temperature پہ وہ change ہو سکتا ہے یعنی پریبارتن ہو ہو سکتا ہے یعنی تبدیل ہو سکتا ہے اور وہ اس کی شکل جو ہو سکتی ہے وہ یا تو رکی ہو سکتی ہے یا تو ٹوس ہو سکتی ہے یا تو گیس ہو سکتی ہے بچوں اس کے علاوے اس میں آپ کو اور بھی کوئی تکلیف ہو دشوالی ہو پریشانی ہو تو آپ کومنٹ بکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کیا تشفی وقت جواب دینے کی کوشش کی جائے گی